بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان کم ویباست ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیک کٹنگ این سٹیچنگ کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کو پروک میں باکس پلیٹ ڈالنا چکا ہوں گی یہ میرے چارنج چوڑا کپڑا دیا یہ سڑا چینچ لیا دین ایچ میں یہاں سے لیا تقریبن ساڑپاک یہاں سے لیا اور دول گلہ میں نے بنا دیا ایک ایک انچہ یہاں سے رکھ کے میں نے اس گلے کو کاٹ لیا اس طرح میں یہ تکرم پر گلہ کاٹ لیں گے یہ دیکھئے آپ جس طرح میں نے گلے کی چوڑایا رکھی تھی اس طرح میں نے چوکس نشان لگایا 3-3 انچ پہ 6 انچ پہ نشان آئے گا اب میں نے اس کو سینٹر رکھا کٹکا اور میں نے چپکنے والا ایسا اس پہ چپکے گا اب میں نے اس کو پریس کرنا ہے دیکھیں میں پریس کر رہی ہوں اچھی طرح میں اس کو پریس کروں گی تیز اسطری سے یوں سی لائی چلا دوں گی چولی کا سینٹر کروں گی میں کریس کر کے کٹکا لگاؤں گی اس میں بھی یہ دیکھئے میں نے اس سی لیا آپ میں اس کو چولی پہ رکھوں گی اسطر والی چولی میں اسطر سیٹ کروں گی پہلے ہی آلپین سے سیٹ کروں گی میں یہ سینٹر سے سینٹر میں نے آلپین سے کرا سب طرف میں آلپین لگاؤں گی ادھر میں سلائی چلا دوں گی بکرم پہ نہیں آئے گی سینٹر میں چلا دوں گی چلا دوں گی چلا دوں گی اور اس طرح کپڑا کٹ دیا کٹکے لگائے کپڑے پہ تاکہ جھول نکلے گلگلہ آرام سے خوبصورت آتا ہے اس طرح جھول نہیں آتا کٹکے لگاتے ہیں ہم اب میں نے اس کو ہمیشہ کتنا الٹی طرف سے پریس کرا بہت اچھی طرح میں اس کو پریس کروں گی گرہ مستری میں اچھی طرح سے اس پہ کروں گی یہ دیکھئے میں نے سیدھی طرف سے بھی پریس کرا چاہے تو آپ گلے پہ سلائی کر لیں اوپر چاہے تو آپ ترپائی کر لیں پورے گلے پہ میں ترپائی کروں گی تھاگہ پکا کر کے یہ دیکھئے یہ میں نے پورے گلے پہ ترپائی کر لیں سیدھی طرف سے دیکھیں کتنا اچھا گول گل آیا بیک گلے کو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کٹک کا ہے اب میں اورے پٹی کٹوں گی بیک گلے میں ہمیشہ اورے پٹی لگتی ہے جیسے ہم پائپنگ میں لگاتے ہیں ایک ایک انچ کی تقریبا ایک انچ کی سوائیں چاہت پٹی کو کٹ لی جیے اب میں اس کو دبل کر کے پریس کروں گی میری یہ پٹی آسانی سے لگے گی یہ دیکھئے میں نے پریس کر لی ساف سترب میں نے اس کو کٹ لیا اب میں نے اپنے بیک گلے پہ اس کو لگایا دو دو پوائنٹ کے فاصلے سے پورے بے آرام سے گھومے گی پٹی پورے گلے پہ لگاؤں گی میں اس پٹی کو یہ دیکھئے میں نے پٹی لگا لی اب اسے کٹ کے لگاؤں گی اب میں پٹی کے اوپر سلائی کروں گی کمیش پہ نہیں آئے گی پٹی کے اوپر آئے گی ہلکی سی ایک پوائنٹ کا فاصلہ میں نے رکھ لیا دیکھ لیے یہ ہو گئی میں تیار فرنگلہ میرا تیار ہے میں نے نیچے بیک گلہ رکھا فرنگلہ تیار کو اوپر رکھا اور اس طرح میں نے ایک سلائی میں اس طرح لائی اور اسی پہ میں نے دوسری سلائی کری دوسری سلائی میں میں نے بیک کی پٹی کو پلٹ دیا اور سلائی کی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آئی دونوں طرف سے میں ایسے ہی کر لوں گی دوسری شولڈر کے میں نے جوڑ لیا ہمیں اس پٹی پہ سلائی کروں گی تیز کرنے کے بعد آپ کر لیں یا ویسے ہی کر لیں پکا کریں میں نے پٹی کے لپے میں سلائی لوں گی پورے گول گلے پہ میں اسی طرح سلائی کروں گی اس طرح میں پورے ان تک لاؤں گی یہاں سے بھی پکا کریں میں نے اور دھاکے کو کٹ دیا یہ فٹنگ کے نشانے میرے چیسٹ اور کمر کے میں نے گھیرے کی کریز بنائی اچھے طرح میں نے کریز بنائی تین تین انچ پہ میں نے نشان لگائے سینٹر سے میں نے کریز بنائے کے تین انچ یہاں سے تین انچ یہاں سے بنائے پورے نیچے تک اپنے گھیرے پہ جو بھی میرے گھیرے کی لمبائی ہے اس طرح میں نے ایک اور کریز بنائی تین انچ کے فاصلے پہ اور اس طرح نشان لگائے تھے یہاں بھی میں کریز بنائوں گی یہ تین کریز بن گئیں چھے انچ کا فاصلہ ہوا یہ اس سے ہمیں آسانی رہے گی ہماری کریز بلکل سیدھی آئے گی باکس پلیٹ بلکل سیدھی آئے گی یہ دیکھیں تین بنی ہے اب میں ان دو کو سینٹر میں لیا آؤں گی یہ سینٹر ہے میرا کٹکہ لگایا ہے میں نے بیک سے میں نے چار انچ پہ اس کو سیدھی آ یہ باکس پلیٹ سیل جائے گی یہاں سے میں سلائی چلا کے لیا آؤں گی یہ دیکھیں یہاں سے چار انچ یہ تین انچ کا فاصلہ ہے اور میں نے اس طرح سلائی کر کے پککا کر آئے یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو پریس کروں گی یہ میری باکس پلیٹ بن گئی بلکل تیار اس طرح میں نے پہلے ہی کری ہوئی تھی کریز جمعہ کے خوبصورت سی ہے باکس پلیٹ تیار ہو گئی پوری نیچے تک میں نے پریس کرا اسی طرح میں تو پلیٹوں اور ڈالوں گی یہ میری ایک تیار ہو گئی باکس پلیٹ سینٹر سے بلکل اس طرح سے بہت خوبصورت بیٹھتی ہے اور جب پہنتے ہیں تو اس کا لپ بہت اچھا آتا ہے بلکل خوبصورت سے تیار ہو گئی یہاں سے بھی میں نے تین انچ لیا یہاں سے تین انچ وہی تین تین انچ کی میں پھر تین نشان لگاؤں گی تین یہاں سے تین یہاں سے یہ نو انچ پہ آ گیا تین یہاں سے پھر تین یہاں سے پھر چھے ہو گیا پھر یہاں سے آ گیا نو پہ آ جائے گا جیسے میں نے ایک لینٹ پہ تین دفعہ لگائے تھے ایسی ہی میں اس کی کریس جم آؤں گی تین لکیروں کی تین انچ پہ ایک کریس جمی یہ دیکھئے پھر تین انچ پہ ایک میں نے پاسلے پہ ایک کریس جم آئی تاکہ میری باکس پلیٹ بلکل سیدھی آئے پھر میں نے تین انچ پہ ایک کریس جم آئی یہ دیکھئے یہ تین کریس جم گئی جیسے پہلی بلکل پہ کر آتا یہ تیار ہو گئی اسی طرح میں نے ایک اور پلیٹ تیار کرنی ہے یہ دیکھئے سینٹر میں یہ کریس ہے اور یہ دوسری لائن ہے اس طرح سے ہم کرتے ہیں تو بہت خوبصورت آتی ہے نیچے تک میں پریس کروں گی بہت اچھی طرح پریس ہوگی اور یہ ایک اور یہ دیکھئے یہ ہماری دو پاکس پلیٹ تیار ہو گئی اب میں ایک ادھر سائٹ پہ کروں گی پھر میں وہ ہی تین تین انچ سے یہ ہماری فاصلہ چھے انچ ہو جائے گا چار انچ پہ میں نشان لگا کے وہ ہی سلائی ماروں گی یہ دیکھئے چار یہاں سے تین تین انچ وہ ہی ایک باکس پلیٹ دوبارہ بن گئی یہ ایک اور آگ گئی اس کو اس طرح سے اور خوبصورت جمائیں بہت اسان تریخہ ہوتا ہے یہ پیٹے ڈالنے کا دو ہو گئی اب میں ایک اور ڈالوں گی ایک میری سینٹر میں اور ایک ایک سائٹ دے پھر وہی تین انچ پھر تین انچ اور پھر تین انچ نشے تک میں اسی ترہا نشان لگاوں گی یہاں سے جو ہماری پلیٹ تیار ہے وہاں سے پوری یہ نو انچ پہ آ جائیں گی ایک تین پھر چھے اور پھر نو تین لائنیں تین تین انچ کی اسی طرح میں نے ایک سینٹر سے کریس جماؤں گی تین کریس میں نے پھر جمالی پھر میں نے چار انچ کا نشان لگایا اور میں نے وہی تین تین انچ پہ اس کو بند کر دیا پوری پلیٹ کو یہ تین انچ کے فیصلے پہ ہو گئی چار انچ پہ میں نے پکا کر کے بند کر دیا یہ ایک اور میری باکس پلیٹ تیار ہو گئی یہ دیکھئے میں پریس سے اس کو بہت خوبصورت جماؤں گی بہت اچھی طرح سے یہ میری تین پلیٹیں فرنٹ کی تیار ہو گئی بیک پہ بھی ستنا کی میں ڈالوں گی اس طرح میں اس کو سلائی مار لوں گی تاکہ یہ پلیٹیں جمی رہیں چولی چڑھانے میں مجھے آسانی ہو گئی پھر یہ نیچے سے باکس پلیٹ سلائی سے جم جائیں گی یہ چولی میں چڑھاؤں گی کمار کی طرف کا حصہ ہے یہ دیکھئے ایک پلیٹ دو پلیٹ اور یہ تین پلیٹیں ڈال گئی اس طرح میں اچھے طرح کر رہا سلائی لگا چکی ہوں میں پچھے بھی ڈال لیں آگے بھی ڈال لیں اپنی آسان کا بوٹم میں نے پانچ انچ رکھا آرمول کے حساب سے میرا آٹ انچ آ رہا ہے آرمول کے گولائی سناپتے ہیں یہ اس طرح میں سلائی چلاؤں گی بوٹم پہ میں سلائی چلاؤں گی یہ میں نے چلا لی نیچے بوٹم پہ اور یہ میں سلائی چلاؤں گی تیار کر لی میں نے آسان اب آپ دیکھئے یہ میرا شیو ہے فرنٹ ہے اور یہ میرا یہ فرنٹ ہے دونوں فرنٹ آسان کا اور خمیس کا ایک طرف آئیں گے آسان سیدھی کی میں نے بلکل سیدھی کر لی اور آرمول کے اندر ڈال دیا میں نے اب میرے چیسٹ کا سائز جہاں سے کھلا ہوا ہے اور آسان جہاں سے بند ہوئی ہے اس طرح میں نے لگائی اب میری آسان اُلٹی ہوگی اور خمیس سیدھی ہوگی لگاتے ٹائم آسان میں نے اوپر رکھی ہوئی ہے اور خمیس کا حصہ نیچے ہے بند آسان لگا رہی ہوں یہ میں ایک بوٹ سے میں نے فاصلہ چلایا میری آسان کا سینٹر اور اس کا سینٹر پرفیکٹ آیا دیکھئے پوری آسان کو میں اس طرح چڑھا لوں گی یہ آسان بہت خوبصورت آتی ہے بند میں لگتی ہے گول آسان آتی ہے اس کی شیف اس کا فٹنگ بہت اچھے آتی ہے پوری تیار اینڈ کر دیا میں نے جہاں سے شروع کی تھی یہ دیکھئے پلکل پرفیکٹ یہ میس میں اپنا گھیرہ لگاؤں گی یہ آسطر ہے آسطر کو میں اس طرح سی لوں گی وہاں سے جو میری کمر کیسا ہو جتنی میری کمر ہوگی سولہ ہوگی پندرہ ہوگی جو بھی ہوگی میں نے نشان لگایا اور میں نے اس کو سی لیا میں آسطر اندھر سیٹ کر دیا یہ دیکھیں میں نے کمر سے اس کو چڑھا دیا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ